سات دسمبر یعنی پیر کے روز کرونا وائرس سے بچاؤ کا پہلا ویکسین برطانیہ میں لگایا جائے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ویکسین امریکہ کی فائزر کمپنی اور جرمنی کی بائیو ٹیک کمپنی نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے اور جو اطلاعات آئی ہیں برطانیہ سے ان کے مطابق تقریباً چار ملین ڈوزز جو ہیں وہ برطانیہ اس کی پہنچ چکی ہیں اور تمام تیاریہ مکمل ہیں کہ پیر کے روز سے اسے لگا دیا جائے جو برطانیہ کا عالی ترین میڈیکل ریگولیٹر ہے جو کہ اس کو اپروف کرتا ہے جو ادواعیت کی اجازت دیتا ہے کہ اس قسم کے ویکسین یا دوائی یا کسی قسم کی بھی صحت سے مطالق کچی چیز جو ہے وہ مریض کے لیے استعمال کی جائے اس نے اس کی اجازت تقریباً ایک ہفتے قبل دے دی تھی اور اس طرح اب یہ برطانیہ میں لگایا جائے گا یہ اب وہ خطہ کریں گے کہ اس طرح لگایا جائے لیکن بہرحال یہ عام آدمی کے لیے بھی آویلیبل ہوگا اس میں کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے کیونکہ چالیس لاکھ ڈوزز کوئی کم ڈوزز نہیں ہوتے تو اس طرح کرونا وائرس کو آخرے کار طبی سائنس شکست دینے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ اس نے وہ ویکسین تیار کر لیا ہے جو کہ اس سے پچاؤ کا یہ جو ویکسین ہے فائزر کا یہ دو حصوں میں لگایا جائے گا پہلے حصے میں لگا کر پھر بیس دن کے بعد دوسری ڈوزز دی جائے گی اور پھر سات دن کے بعد یہ جو ہے وہ شخص جسے یہ لگایا جائے گا وہ کرونا وائرس سے محفوظ ہو جائے گا یہی ویکسین کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جب تاخل ہو جاتا ہے جسم میں تو وہ ایمیون سیلز کو تربیت دیتا ہے جو کہ مضا حیمت کرتی ہیں اور پھر جو ٹی سیلز ہیں وہ جب وائرس کو ختم کر دیتی ہیں جو کہ جسم میں موجود ہوتا ہے تو جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ ٹی سائنس کی بہت بڑی کامیابی ہی نہیں بلکہ اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ انسانیت کی بہت بڑی کامیابی ہے انسانیت ہی کہ رابطوں کوششوں ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ ممکن ہوا ہے کہ اس قسم کے ویکسین کو اس قدر جلدی تیار کر لیا گیا نہیں تو یہ کہا جاتا تھا دو سال تر پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اب یہ جو ویکسین تیار ہوا ہے یہ صرف دس مہینوں کی کوشش تیار ہوا ہے اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو ایک اور ویکسین جو ہے موڈرنا کا وہ بھی بالکل تیار ہے وہ بھی امریکہ میں تیار ہوا ہے وہ موڈرنا کمپنی نے بنایا ہے ایک اور ویکسین اوکسورڈ ویکسین کہلاتا ہے جسے جنرلز انسٹیٹیوٹ اوکسورڈ کے برطانیہ کے اس نے تیار کیا ہے وہ بھی صرف ریگولیٹرز کی اجازت کے مارانوں سے گزر رہا ہے یہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس مہینے کے کسی بھی تاریخوں کے اندر انہیں امریکہ اور برطانیہ میں اجازت دی جائے گی ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان ویکسین کے لاکھوں اور کرونا ڈوزز کی جو کا آرڈر جو ہے وہ ملک ملک جو ہے اس نے پہلے ہی دے دی ہے ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ویکسین جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اعتماد جو کھو گیا تھا جو کہ جس نے انسانی رتابتوں کو اس کرونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے توڑ دیا تھا اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے کہ یہ کوئی عذاب ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی توڑ جو ہے وہ انسانی عقل نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ توفیق دی کہ اس نے اس کا بھی توڑ دریافت کر لیا اور جیسے کہ اس سے قبل اور دوسری بیماریاں تھی ٹی بی تھی پولیو تھا ان کے ویکسین بھی آگئے تھے اور جو ہم آخری بات کہنا چاہیں گے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس کی دوسری لہر سے گزر رہی ہے پاکستان میں بھی دوسری لہر ہے تو جب تک کہ یہ ویکسین نہ لگا دیا جائے تو طبی ماہرین کی یہ بڑی سختی سے ایڈوائز ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں یعنی ماس پہننا سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا اور دوسری جو وہ ہیں ان کے اوپر سختی سے عمل کریں اپنے آپ کو محبوظ رکھیں تاکہ آپ بھی اس ویکسین سے فائدہ اٹھا سکیں اور پھر اس بیماری سے محفوظ ہو جائیں موسیقی